موسیقی اسلام علیکم سیکنیئر سیزک سٹوڈنٹس میں ہوں عبدالرزاق چپٹر نائنٹین ڈان آف مورن فیزکس سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے فریم آف ریفرنسز کی ڈسکشن سے سو چلتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ کی طرف ڈیئر سٹوڈنٹس ہم چپٹر نائنٹین ڈان آف مورن فیزکس ڈسکس کر رہے ہیں اس میں پریبیسلی ہم چپٹر انٹرڈکشن اور ریلیٹیو موشن ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم نے سٹارٹ لینا ہے فریم آف ریفرنسز کے ٹاپک سے یہاں پہ ہم یہ بات ڈسکرائب کر دیتے ہیں کہ ایک فریم آف ریفرنسز وہ فریم ہوتا ہے جس کے حساب سے میرمنٹس لی جا سکتی ہیں that means relative to which the measurements can be taken ہم جن فریم آف ریفرنسز سے واقف ہیں ان کو ذرا سا ریویو کر لیتے ہیں 1D یا پھر one dimensional فریم کی اگر ہم بات کریں تو ایک line ایک one dimensional فریم آف ریفرنسز کے طور پہ consider کی جاتی ہے جس میں اس طریقے سے ایک axis کے along numbers موجود ہوتے ہیں اور ایسے objects جو one dimensional motion کو follow کرتے ہیں ان کی example ہے a train moving along from a straight track so ایک train جو کہ straight track پہ move کر رہی ہے وہ one dimensional motion کو follow کرتی ہے اور اس کی motion کو explain کرنے کے لیے one dimensional reference axis کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد باری آتی ہے 2D اور two dimensional frame of reference کی اسے ہم Cartesian coordinate system بھی کہتے ہیں اس name کی جو logic ہے وہ یہ ہے کہ یہ frame of reference کس نے describe کیا تھا french mathematician نے جس کا نام رینے ڈکاٹ جس میں یہ جو name کا part ہے اسی سے Cartesian کا word اخص کیا گیا ہے ایک two dimensional frame of reference دو mutually perpendicular lines کے set سے مل کے بنتا ہے جس کا point of intersection origin کہلاتا ہے اور ان axes کو x اور y axes کا نام دیتے ہیں اور یہ frame of reference plane of board کے اوپر اس point کی position describe کر سکتا ہے for example اگر point p کی position describe کرنی ہو تو ہم یہاں پہ position vector r p draw کرتے ہیں جس میں x axis کے along displacement a اور y axis کے along displacement ہے b اس کے ذریعے سے اس point p جس کے coordinates a b ہیں یہاں تک پہنچ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے 3D اور 3 dimensional frame of reference اس میں 3 mutually perpendicular lines 3 mutually perpendicular lines جن میں سے یہ line board سے باہر کی طرف آ رہی ہے یہ dotted line جو ہے یہ represent کر رہی ہے کہ یہ پارٹ بور سے اندر کی طرف جا رہا ہے سو اس 3 lines کے set کو ہم 3D یا پھر 3 dimensional reference axis کا نام دیتے ہیں جس میں یہ origin ہے اور let's say یہ x axis ہے یہ y axis ہے اور یہ z axis ہے اور یہ space میں کسی point کی location describe کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے for example اس پوائنٹ کو ڈسکرائب کرنا ہو تو ہم x ڈیریکشن میں ایک ڈسپلیسمنٹ ریپریزنٹ کرتے ہیں پھر y ڈیریکشن میں ایک ڈسپلیسمنٹ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور پھر z ڈیریکشن میں ٹوورڈز اس ایک ڈسپلیسمنٹ ریپریزنٹ کی جاتی ہے اس طریقے سے اس پوائنٹ پی کے کوارڈینٹس a, b اور c مل جاتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ ٹووڈیمیشنل ریپریزنٹ ایکسز میں ہونے والی میرمنٹ کی ایکزیمپل دیں تو یہ ایکزیمپل کیا بنے گی موشن آف اکار ایلاغ ایرٹس سرفیس تو جو گاڑی ہے وہ فارورڈ بیک ورڈ موف کرنے کے ساتھ ساتھ سائیڈ ویس موف بھی کر سکتی ہے تو اس کی موشن کو ہم ایک ٹو ڈیمیشنل ریپریزنٹ ایکسز میں ڈسکرائب کر سکتی ہیں جبکہ ایرکرافٹ یا پھر ہیلیکاپٹر کی موشن ٹری ڈیمیشنل ریپریزنٹ ایکسز سے ڈسکرائب کی جا سکتی ہے جس میں ہیلیکاپٹر فارورڈ بیک ورڈ رائٹ ڈیریکشن میں لیپ ڈیریکشن میں اس کے علاوہ ہائٹ گین اور لوس کرتے ہوئے موف کر سکتا ہے اور کسی بھی انسٹنٹ کے اوپر اس کی پوزیشن ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ٹری ڈیمیشنل ریپریزنٹ ایکسز یوز کیا جا سکتا ہے جس میں یہ جو ویکٹر ہے پوزیشن ویکٹر آر پی یہ اس پوائنٹ پہ اس ہیلیکاپٹر کی پوزیشن کو ڈسکرائب کر سکتا ہے اس کے علاوہ ٹائپس آف فریمز آف ریفرنس وید ریسپیکٹ ٹو سٹیٹ آف موشن اس میں فرسٹ ٹائپ ہے انیرشل فریم آف ریفرنس وہ فریم آف ریفرنس ویچ عبیس لہ آف انیرشیا جو فریم لاؤ آف انیرشیا کو فالو کرتا ہے اس فریم میں جب ایک اوبجیکٹ پلیس کیا جاتا ہے تو اگر یہ ریسٹ پہ ہے تو اپنی ریسٹ کی سٹیٹ کو سسٹین کرتا ہے اور اگر وہ اوبجیکٹ یونی فارم موشن موشن میں ہے تو وہ اپنی اس یونی فارم موشن کی سٹیٹ کو سسٹین کرتا ہے that means اس اوبجیکٹ کی جو ایکسلیریشن ہے اس فریم آف ریفرنس میں پلیس کرنے سے وہ کس کے ایکول رہتی ہے زیرو کے ایکول رہتی ہے اور یہ جو سٹیٹ ہے یہ چینج ہوتی ہے only when an external net یا پھر unbalanced force apply کی جاتی ہے apply کی جاتی ہے تب تو ایسے frame of reference کو ہم inertial frame of reference کہتے ہیں اس کی examples ہیں if a ball is placed on surface of earth اگر earth surface کے اوپر کسی ball کو place کیا جائے it remains at rest so اگر ہم earth کی surface کے اوپر اس طریقے سے ایک ball place کرتے ہیں تو اگر وہ ball rest پہ ہے تو وہ rest کے اوپر ہی رہتی ہے اس لیے جو earth ہے وہ ایک inertial frame of reference consider کیا جا سکتا ہے so earth is an inertial frame of reference اس کے علاوہ جو example دی جا سکتی ہے وہ ہے ایک airplane جو کہ uniform form ویلاؤسٹی سے موف کر رہا ہو یا پھر ایک car جو کہ ایک smooth road کے اوپر uniform velocity سے موف کر رہی ہو تو اس کی surface پہ یا اس کے roof پہ اگر ball place کی جائے تو ball اگر rest پہ ہے تو rest کے اوپر ہی رہتی ہے نہ اس car کے حساب سے آگے نہ پیچھے کی طرف موف کرتی ہے تو اس لیے یہ airplane اور یہ car یہ تمام کے تمام کیا ہیں یہ ہیں inertial frames of of references same اسی طریقے سے اگر کوئی measurement کسی frame کے respective بن جاتی ہے اور اگر وہ بھی uniform velocity سے چل رہی ہو تو وہ بھی inertial frame of reference ہی کہلائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی space ship uniform velocity سے move کر رہا ہے تو وہ بھی inertial frame of reference ہی کہلائے گا لیکن تب جب کوئی event spaceship کے اندر ہو اگر آپ آپ نے spaceship کی motion کو describe کرنا ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ reference point کیا چوز کریں کوئی distant star کوئی دور موجود star جس کو آپ relative rest پہ مانیں گے اس کے respectively spaceship کی motion describe کی جائے جی اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں non inertial frames of references کی تو ایک ایسا frame which does not obey law of inertia that means اس کے اندر اگر ہم ایک object کو rest پہ رکھیں گے تو وہ rest پہ نہیں رہے گا بلکہ accelerate کر جائے گا move کرنا start کر دے گا یا اگر ہم نے اس کو uniform motion کی حالت میں اس frame of reference میں place کیا تھا تو acceleration کی وجہ سے اس state of uniform motion non uniform motion میں تدیل ہو کر رہا ہے that means اس میں acceleration zero کے equal نہیں ہے چاہے آپ اس frame of reference میں placed کسی object کے اوپر خود سے force لگائیں یا نہ تو ایسے frame of reference کو ہم کیا کہتے ہیں non inertial frame of reference کہتے ہیں اب جو ہم نے previous frame of reference پڑھا ہے جس کا نام inertial frame of reference ہے اس میں جو relative motion میں laws apply ہوتے ہیں وہ special theory of relativity کے framework پر describe کیا جا سکتے ہیں لیکن جو non inertial frame of reference ہے اس میں جو laws ہیں وہ journal theory of relativity کے frame of reference میں relative motion میں موجود observers کی observation کو link کر سکتے ہیں motion میں موجود observers کی observation کو link کر سکتے ہیں اس کی example ہے پھر سے earth کی 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 جب ہم earth کی 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 جب ہم earth میں کسی object کو surface کے along place کرنے کے بجائے تھوڑی height پہ place کر دیتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف accelerate کرتا ہے اور اس کی acceleration g equal ہوتی ہے جو کہ zero equal نہیں ہے اس کے علاوہ چون earth rotate بھی کر رہی ہے اس لیے centripetal force بھی یہاں پہ موجود objects کے اوپر exert ہوتی ہے جو اتنی چھوٹے magnitude کی ہے اتنے کم magnitude کی ہے کہ ہمیں feel نہیں ہوتی اس لیے earth 100% inertial frame of reference نہیں ہے inertial صرف تبھی feel ہوتا ہے جب ہم اس کی surface کے along moments consider کرتے ہیں اگر ہم 3D motions consider کر لیں تو ارت بھی ایک inertial frame of reference نہیں ہے بلکہ non inertial frame of reference ہے اور اس کے بعد again ہم example لے سکتے ہیں کسی car train aircraft یا space ship کی جن کی speed تبدیل ہو رہی ہو ان کی acceleration zero کے equal نہ ہو تو اگر ہم example لیں again ایک car کی جس کی surface کے اوپر ہم کوئی ball place کرتے ہیں تو اگر car اس طرف چل رہی ہے اور break supply کرتی ہے تو یہ ball ہے یہ آگے کی طرف move کرتی ہوئی feel ہوگی کیونکہ یہ state of uniform motion کو maintain کرنا چاہتی ہے لیکن ball آگے کی طرف move کرنا start کر دیتی ہے ایسے ہی اگر ہم car کی speed میں اضافہ کر دیں car آگے کی طرف accelerate ہو تو ball اپنی uniform velocity maintain رکھنے کے لیے car سے relatively پیچھے کی طرف move کرتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن کسی external observer کو یہ ball uniform velocity سے آگے کی طرف چلتی ہوئی ہی دکھائی دے گی car اس کے نیچے سے آگے کی طرف یا پھر پیچھے کی طرف move کرتی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا آج کا next topic start ہوتا ہے جس کا نام ہے special theory of relativity ہم سب سے پہلے اس کا introduction دیکھتے ہیں special theory of relativity concerned ہے اس way یا method کے ساتھ جس میں کوئی observer observe کرتا ہے کوئی event جو کسی ایسے frame of reference میں ہو رہا ہے جو کہ observer کے ساتھ relative motion میں ہے جیسے کہ relative motion پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ ایک ہی event دو different observers different طرح سے observe کرتے ہیں تو special theory of relativity is observer کی اس observation کو کسی اور observer کے ساتھ جو کے relative motion میں ہے کس کے relative first observer کے relative تو جب یہ دونوں observers ایک ہی event observe کریں گے different طرح سے observe کریں گے تو ان دونوں different observations سے جب ہم نی same conclusions draw کرنی ہے تو اس کے لئے جو frame of reference ہمیں مدد دے گا وہ کہلاتا ہے special theory of relativity so again یہ بتاتا چلوں کہ special theory of relativity concern ہے non accelerated یا پھر inertial frame of reference کے ساتھ اور اگر کوئی accelerated یا پھر non inertial frame of reference ہو تو اس صورت میں ایک event جو کہ different observers observe کر رہے ہیں جو observers relative motion میں ہے acceleration کے ساتھ that means ان کی velocity تبدیل ہو رہی ہے تو اس صورت میں اس event کو دونوں observers کے لئے link کرنے کے لئے ہم general theory of relativity کے framework کا سہارا لیتے ہیں اب next heading ہم نے بنانی ہے اس special theory of relativity کے postulates کی دو simple سے postulates ہیں special theory of relativity کے جو Einstein نے propose کیے تھے based on observations ان میں سے جو postulate number one ہے وہ ہے the laws of physics are the same in all inertial frames that means اگر آپ for example یہ formula v is equal to s over t apply کرنا چاہتے ہیں دو ایسے frames میں جن میں relative motion ہے تو دونوں میں یہ formula ایک طرح سے apply ہوگا اس کے بعد جو postulate number 2 ہے وہ ہے the speed of light in free space free space سے مراد ہے vacuum has the same value for all observers regardless of their state of states of motion that means جس طریقے سے daily life کی observations میں relative motion سے observations میں فرق آ جاتا ہے وہ کام speed of light کے لئے نہیں ہوگا speed speed light آپ جب بھی مہیر کریں گے کسی بھی inertial frame of reference میں رہتے ہوئے تو اس کا answer 3 into 10 is to power 8 meter per second کے قریب ہی آئے گا اور اس کی exact value 2 99 million 7 92 thousand and 458 meter per second ہے سو یہ ہمیشہ اسی value کے equal رہے گی چاہے آپ کسی spaceship میں اس طرح مرضی move کر رہے ہوں that means اگر یہ spaceship ہے اور اس سے laser beam fire کی گئی ہے تو اس laser beam کی اس spaceship سے جو relative speed ہے وہ ہمیشہ اس value کے equal ہی رہے گی چاہے spaceship اس طرف move کر رہا ہو اس طرف اس طرف اس طرف یا board سے outward direction میں یا inward direction میں اسی قسم کے جو posulates ہیں جنرل theory of relativity میں accelerated motion کے لیے بھی ہیں لیکن وہ یہاں پہ discuss نہیں کی گئی لیکن جب بھی ہمیں ultimate decision لینا ہوگا کہ دو frame of reference جو relative motions میں ہیں ان میں actual motion میں کون سا object ہے تو ہم start of motion میں جائیں جہاں پہ ایک object نے acceleration feel کی ہوگی relative motion کی starting کے دوران سو ہم relative motion میں بھی actually جس object کو moving consider کریں گے وہ وہ ہوگا جس نے motion کی start کے اوپر acceleration feel کی تھی یہ جو ہم نے ابھی postulates discuss کیے ہیں یہ ہے generalization کس کی اس fact کی کے laws of physics یا پھر physical laws same رہتے ہیں تمام frames of reference میں جو کہ inertial motion میں ہو یہاں پہ observations different ہو سکتی ہیں due to relative motion so in last کی مدد سے یہ different observers اس difference کو پہچان سکتے ہیں لیکن جب آپ آپ کسی inertial frame of reference میں رہتے ہوئے یہ determine کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز absolute uniform motion میں ہے تو یہ find out کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں general theory of relativity کے frame work میں جانا ہی پڑے گا اور جو دوسرا postulate ہے وہ اس observation کے اوپر base کرتا ہے کہ speed of light universal constant ہے actually speed of light کسی four dimensional segment of space time میں جو disturbance travel کرتی ہے اس کی speed ہے تو چونکہ space time کے structure میں ہونے والا کوئی بھی disturbance speed of light سے travel کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ maximum speed ہے جو کہ sky not کی ہے اور یہ value change نہیں ہو سکتی for example اگر ہم بات کریں کہ اس frame of reference میں for example اگر ہم بات کریں کہ اس frame of reference میں ہمارے sun کی وجہ سے اس طریقے سے space time کے structure میں curvature موجود ہے تو اگر یہ sun یہاں سے غائب ہو جائے اس طرح سے تو اس کا curvature ختم ہونا start ہوگا اور اس کا curvature جو ختم ہو رہا ہے وہ effect ہماری زمین تک speed of light سے travel کرتا ہوا تقریباً 8 minute اور 20 second کے بعد ہی پہنچے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ describe کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے postulates discuss کیے ہیں یہ دکھائی دیتے ہیں بہت simple لیکن اس کے جو نتائج ہیں جو consequences ہیں یہ ہیں far reaching for example ان postulates کو مان لینے کے بعد جو effects آتی ہیں وہ ہے وہ ہیں slowing down of clocks جو frame واقعی move کر رہا ہوتا ہے جس نے acceleration feel کی ہوتی ہے جب relative motion میں ہوتا ہے جب ہم اس کی absolute motion پہچان نہیں سکتے اس وقت اس frame میں موجود clocks slowly tick کرنا start کر دیتی ہیں وہاں پہ time slowly pass ہوتا ہے اس کے علاوہ length shrink ہو جاتی ہے that means جو spaceship move کر رہا ہوگا movement کی direction میں اس کی length کم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو frame of reference move کر رہا ہوگا اس ریلیٹیوٹی واس پرپوس بائی تو یہ بھی البرٹ آئینسٹائن نے ہی پرپوس کی تھی دیر سوڈنٹس فریم آف ریفرنسز کی دسکشن اور ان کی ٹائپس کے بعد ہم نے سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا بیسک انٹرڈکشن اور اس کے پاسلیٹس ڈسکس کیے نیکس لیکچر میں ہم اس کے آنے والے عجیب و غریب کونسکوینس ڈسکس کریں گے سو اندل دین اللہ حافظ